ادسہ بن کے کوئی خواب بکھر جائے تو کیا ہو وقت جذبات کو تبدیل نہیں کر سکتا دور ہو جانے سے احساس نہیں مر سکتا یہ محبت ہے دلوں کا رشتہ یہ محبت ہے دلوں کا رشتہ ایسا رشتہ جو سرحدوں میں کبھی تقسیم نہیں ہو سکتا تو کسی اور کی راتوں کا حسی چاند سہی میرے ہر رنگ میں شانگل تو ہے تو اس سے روشن ہیں میرے خواب میری امیدیں تو کسی بھی راہ سے گزرے میری منزل تو ہے فلم انڈسٹری میں لگ بھگ پانچ دشک پورا کر چکے بولی ووڈ کے مہانایہ کا مطاب بچن اپنا 78 وات جنم دن منا رہے ہیں امیتاب نے اپنے ابنے اور کلا کے ذریعے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی سنگھرش بھی کیا ہوگا مگر سنگھرش کے بینا کسی بھی انسان کو اتنا بڑا مقام حاصل بھی نہیں ہوتا امیتاب خود بھی اس چیز کو بکھو بھی سمجھتے ہیں اور اپنے کام کی ریسپیکٹ کرتے ہیں پرسنچکوں کا ڈھیر سارا پیار انہیں ملتا ہے جہاں جاتے ہیں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے دیش ہی نہیں دنیا بھر میں انہیں پسند کیا جاتا ہے مگر امیتاب کی جیون کا بھی ایک سنگھرش رہا ہے جو بھلے ہی ان کی سفلتاؤں کے بیچ کہیں دھوندھلا پڑ گیا ہو مگر کبھی میٹایا نہ جا سکا امیتاب بچن کا جن گیار اکٹوبر 1938 کو پریاغ راج میں ہوا تھا ان کے پتا ہریونچ رائے بچن پہلے سے ہی ایک جانے مانے کبھی تھے امیتاب یوں تو بچپن میں انجینئر بننا چاہتے تھے مگر اگنے کا شوق بھی انہیں بچپن سے تھا امیتاب پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے جسے بلند آواز اور لمبے قد کی وجہ سے امیتاب کو شہرت ملی ایک سمیہ ایسا بھی تھا جب اسی وجہ سے انہیں بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا شروعات میں ان کی آواز کو موٹی بتا کر All India ریڈیو سے انہیں نکال دیا گیا اس سمیہ کی ایکٹریسز بھی اتنی لمبی نہیں ہوا کرتے تھے ایسے میں ان کے ساتھ کسی جوڑی کا فٹ بیٹنا بھی مشکل تھا ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز رسک لینے سے کتراتے تھے ان کا سب سے پہلا کام فلموں میں جو ہو رہا ہے وہ مرنال سین کی فلم بھوون شوم کے لیے وائٹ سنیٹرر کا اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں کا وائٹ سنیٹرر کیا ان سنگھرش کے دنوں میں کچھ لوگوں نے بچن صاحب کی خوب مدد کی ان میں سے ایک نام محمود کا لیا جاتا ہے امیتہ بچن کو فلم بھی ملنا شروع ہو گئی شروعات میں انہیں جو فلمیں ملتی اس میں وہ یا تو سپورٹنگ رول میں رہتے یا پھر اگر لیڈ رول میں رہتے تو وہ فلمیں چلتی ہی نہیں تھی اپنی پہلی فلم ساتھ اندرستانی سے لے کر سفلتہ کا سواد چکنے کے لیے انہیں بارہ فلموں کا انتظار کرنا پڑتا تھا پھر آئی فلم زنزیر جس نے امیتہ بچن کے ساتھ ساتھ پورے بولی ووڈ کی روپ ریکھا ہی بدل کر رکھ دی اینگری ینگ مین کا ایزاد ہوا کومن مین کا گصہ امیتہ ب کے کرداروں میں دیکھنے کو ملا انہوں نے رومانس کیا ایکشن کیا اور کومیڈی کی یہاں تک کی کچھ سمویدج شیل رول بھی پلے کیے اور ستر کے دشک میں ان کا پرہاو اتنا تگڑا رہا کہ انڈسٹری کو امیتہ بچن کے پہلے اور امیتہ بچن کے بعد کا بولی ووڈ کہا جانے لگا آج امیتہ بچن جس مقام پر ہیں وہاں پر پہنچنے کی کلپ نہ کرنا بھی کسی کے بس کی نہیں ہے وہ لگاتار فلم کر رہے ہیں وکیاپن کر رہے ہیں کرونا کو مات دے کر کام میں پھر سے چھوٹ گئے ہیں اپنے پاپلر شو کون بنے گا کروڑپتی کے باروے سیزن کو ہوسٹ کر رہے ہیں آج امیتہ 78 امیر میں بھی یوواؤں کی بریڑنا ہے اس سے بڑی بات بھلاو کیا ہو سکتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی پوچھ خاص پیشکش مجھے دیجئے اجازت نمشکار حادثہ بن کے کوئی خواب بکھر جائے تو کیا ہو وقت جذبات کو تبدیل نہیں کر سکتا دور ہو جانے سے احساس نہیں مر سکتا یہ محبت ہے دلوں کا رشتہ یہ محبت ہے دلوں کا رشتہ ایسا رشتہ جو سرحدوں میں کبھی تقصیم نہیں ہو سکتا تو کسی اور کی راتوں کا حسین چاند سہی میرے ہر رنگ میں شانگل تو ہے پت سے روشن ہیں میرے خواب میری امیدیں تو کسی بھی راہ سے گزرے میری منزل تلہیں